موسیقی 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 وہ ہمارے سانیکوں پر حملہ کریں ہم ان کو کمائی کھلائیں ایک لاکھ ستہ ون ہجار کروڑ کے کاروبار میں ورد دی ہوئی ہے چھک 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 بھارت دین تھا باڑی جواب دیکھیں پہلے آپ اپنی بات پر کیا جواب دیتے ہیں علوہ سلوہ اویسی اس طرح کی باتیں جب تک کرتے رہیں گے جس دن اس طرح کی باتیں کرنا اور گجرات میں چناؤ لڑنا چھوڑ دیں گے اس دن ایڈی سی بی آئی ان کے ہاں پہنچ جائے وہ اپنے ہاتھ کو ایڈی سی بی آئی سے بچانے کے لیے اس طرح کے مددوں کو اٹھانا اور ایسے ہی وقت پہ اٹھانا بی جے پی کو مائلیز دینے کے لیے اویسی کرتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں سفر پھر ابھی کونسا چناؤ ہے سر میں نے چناؤ کی بات نہیں کہ میں نے کہا بی جے پی کو فائدہ دینے کے لیے اور انہوں نے اس طرح کے بیان دے کہ ہمیشہ بی جے پی کو فائدہ دیا ہے میرا سوال آپ سے آپ نے بولا کہ بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے اگر بھارت سرکار جواب ہی دیتے رہیں گے تو اس پر اسٹائی کو نہیں کرے گا آپ کے آپ کے آپ کے چاروں کے دل میں اور ہم سب کے دل میں ایک ہی ہونا چاہیے کہ بازی لگا دیں گے جان کی جب بات آئی ہندوستان بازی لگا دیں گے جان کی جب بات آئی ہندوستان کی سرکار کو اسٹر نہیں دینا تو سنسد پہ تالے لگوا دو سنسد کو بند کروا دو کسی کو سرکار کو اسٹر نہیں دینا دیش کی جنتہ سے بھی تھوڑا نراض ہیں آپ جنتہ سے نہیں ہے بھائی سوال جس طرح کا ہے کہ جواب ہی دیتے رہیں گے تو سنسد کس لیے بنی بھائی جواب دینے کے لیے بنی ہے نا ان کا سنسد بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے ہم تو دونوں پہ یقین کریں گے ہم تو سچائی جاننے کے لیے سوال کیا ہے سرکار سے نہیں کریں گے تو کہ پاکستان سی سوال کریں گے ایک سوال ایسی سوال سے میرا ہے چائنہ کے ساتھ سرکار سے اوپر ہے بیجی پی بار بار آپ سے پوچھتی ہے کہ کانگریس کا چائنہ کے ساتھ ایک obsession ہے اور وہ obsession اس لیے کیونکہ آپ نے ایک ڈیل سائن کر رکھی ہے گری منتری امید شاہ نے بھی اس دن بولا کہ کانگریس سدن میں اس لیے ہنگ آمہ کرتی رہی question r کے اندر کیونکہ ان کو جواب دینا پڑتا جو انہوں نے commission لی ہے چائنہ سے وہ بھی PLA سے میں پھر کہوں گا ہم تو ستہ میں نہیں ہیں اگر کوئی ڈیل غلط ہوئی ہے جو دیش کے خلاف ہے آپ کی سرکار ہے جس نے بھی ڈیل کیے کانگریس کو پوری کو فانسی پہ لٹکا دو کس نے روکا ہے اب میں چار سوال پوچھتا ہوں دو ہزار تیرہ میں تیرہ سانسا دن کے گئے کس سے communist party of india سے چائنہ سے ٹریننگ لینے کے لیے وہ کیا ٹریننگ لے کر آئے تھے پی ایم کی ایرس فنڈ میں کتنا پیسہ آیا ہے دیش کی جنہ جانتا 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 جاننا چاہتی راجیو گاندی فاؤنڈیشن کے ایکاؤنٹس اوپن میں ہیں کیا پی ایم کی ایرس فنڈ کے ایکاؤنٹس اوپن میں ہیں تیس کروڑ روپیہ ٹک ٹاک سے بی جے پی نے لیا آپ کو تو پتہ اگر اوپن میں نکالا ہوا ہاں ہم نے نکالے ہیں نا میڈیا نے آج کل کچھ کام چھوڑ دی ہیں تو ہم کر لیتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ تیس کروڑ روپیہ ٹک ٹاک سے جو آیا تھا وہ کس نے لیا گلوبل ٹائمز چائنہ کا اخبار ہے گجرات کے چناؤں کے بعد لکھتا ہے کہ اگر موڈی جی ہار گئے گجرات میں تو چائنہ کا بڑا نقصان ہو جائے گا ہارنے نہیں چاہیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں انڈیا فاؤنڈیشن اور ویویکا نند فاؤنڈیشن میں کتنا پیسہ چائنہ سے آیا ہے سنگھ صاحب کھڑے ہیں سنہ صاحب یہ بھی بتا کر جائیں گے ایک انتیم باب انتیم باب اگر وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے بورڈر پر 18 بور کی بات چیت ہوئی اور رازنات سنگھ نے جو بیان دیا کہ اپریل سے پہلے چیستیٹی ہمیں چائنہ تو وہ کون چیستیٹی تھی جس کو چائنہ نے بگاڑا ہے دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں بیویکا نند میں اس کے دفتر کیا ہم کونسے علاقے میں وہ بھی نہیں دیکھا ہے سیکھے چھوڑے آپ کو کلیر میں یہ دیکھتا ہے نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں پلیز میرا وہاں پر بھی لگا دی یہ مجھے بھی جانے کا موقع ملے اگر ان کو لگتا ہے کسی اور سنسطہ کے پاس آیا ہے تو شکایت لے کر رہے ہیں اس کا بھی ایف سی آرے رد ہو جائے گا مجھے وہ اور نے دکھا بھی جیس میں لکھا چائنہ کا پیلے سو اگریمنٹ میں سے ایک ہے چائنہ کا پیلے ایک سیکھے جواب جو پیلے سے ایم آئیو سائن کرنا دیکھا وہ آپ کو میں ضرور دکھا دیتا ہوں وہ سپر ایسکروسیف خبر کب سیدھا اب ہم رکھ کر سکتے ہیں